ہلو ایڈیو آج کی ویڈیو میری ڈی آئی وائی ہے کوئی بھی میک اپ پروڈکٹ نہیں ہے یہ اور بہت ہی ایفیکٹیو پروڈکٹ ہے یہ ہمارا خود کا بنائی ہوا ہے گھر کا اور آپ بھی اس کو گھر پر بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا بنایا ہے تو یہ ہے وارٹر میلن تروز جو کی سیزنل فروٹ ہے اور یہ کافی ایفیکٹیو ہوتا ہے ہمارے اسکن کے لیے بھی اور ہماری باڈی کے لیے بھی یہ اس میں کافی ساری ماترہ میں وارٹ ہوتا ہے جو کی ہمارے اسکن کو باڈی کو اچھی طرح سے ہائیڈریٹ کرتا ہے تو آج ہم وارٹر میلن میسٹ یا آپ اس کو ٹونر کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایفیکٹیو ہے کیونکہ یہ ہمارے اسکن کو بہت ہی اچھے سے ہائیڈریٹ کرتا ہے اور اس میں کافی ویٹامینز منرلز بھی ہوتے ہیں جو ہمارے اسکن کے لیے کافی ایفیکٹیو ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کے لیے بھی تو اس کو ہمیں بنانا کیسے ہے تو کچھ بھی تھوڑا سا وارٹر می لے لیجی آپ بس آپ کو چھیل کر لینا ہے اور اس میں ہمیں صرف اس کا وارٹر چاہیے جو اس کا جوس ہے وہ ہمیں نکالنا ہے تو آپ ایک بول لے لیجیے فورک لے لیے چمچ لے لیجیے اور اس کو اچھی طرح سے میش کر لیجیے اس کا ہمیں جوس نکالنا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی نیٹ کا یا ململ کا کپڑا لے سکتے ہیں اور اس میں رکھ کر بھی اس کا جوس نکال سکتے ہیں تو وہ اور بھی اچھا رہے گا اب ہم نے اس کو میش کیا ہے تو اب ہمیں اس کو چھاننا بھی پڑے گا تو ایک چھنی سے آپ اس کو چھان لیجئے تو اس کے جو موٹے پارٹس ہیں وہ اس میں رہ جائیں گے اور اب یہ ہمارا جوس تیار ہو گیا ہے تو ہمیں اتنا جوس لینا ہے اس کے بعد میں ہمیں ایک چمچ کی لگ پھگ اس میں ایلو ویرا جیل ملانا ہے اور اس میں چار پانچ چمچ آپ کو روز وارٹر ایڈ کرنا ہے کیونکہ روز وارٹر بہت ہی اچھا ٹونر بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ایڈ کرنا ہے اب ایک پرفیکٹ ہمارا وارٹر میلن ٹونر یا مسٹ تیار ہو گیا ہے اب ہمیں ایک اسپری باٹل کی ضرورت پڑے گی تو ہم نے اگر مل مل کے کپڑے سے چھانا ہے تو یہ ہماری باٹل کافی اچھی طرح سے کام کرے گی اور اس میں کوئی بھی موٹے پارٹس نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری اسپری کی جو باٹل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ خراب نہیں ہوگی تو چھاننے کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد میں اب ہمیں اس کو یوز کرنا ہے تو آپ اس کو اچھے سے شیک کر لیجئے کیونکہ اس میں پیالی میں نہیں مکس ہو پایا تھا تو آپ اس میں اچھے سے مکس کر سکتے ہیں چلی اب اس کو یوز کرتے ہیں تو جو وارٹر میلن ہے بہت زیادہ اس میں منرلز ہوتے ہیں وٹامینز بھی ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے فیس پر پیمپلز یا ایکنے کی جو پرابلم ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے جو اوپن پورز ہوتے ہیں ان کو منمائز کرتا ہے چھوٹا کرتا ہے جس سے کہ اس میں گندگی نہ جائے اور اس کے بعد میں پیمپلز نہ نکلیں تو اور جو ہمارا سنٹین ہوتا ہے اس کو بھی دور کرتا ہے تو یہ کافی افیکٹیو ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اپنے سیزنل فورس کا فائدہ ضرور اٹھائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے کومنٹس میں بتائیے جب تک کے لیے با بائے